جسیس مصررت علالی بینچ بلے کا نشان تحریک انصاف کے پاس رہے گا یا نہیں پی ٹی آئی انٹر پارٹی الیکشن اور انتخابی نشان بلے کے خلاف الیکشن کمیشن کی نزے ثانی اپیل کی سماعت ڈوینڈ بینچ سے کرانے کی درخواست مقرر پشاور ہائی کورٹ کے جسیس اجاز خان آج درخواست پر سماعت کریں گے الیکشن کمیشن نے پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے پر نزے ثانی کی اپیل دائر کی تھی پشاور ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی انٹر پارٹی انتخابات سے متعلق الیکشن کمیشن کا فیصلہ موطل کیا تھا تریخی انصاف کو لیول پلائنگ فیلڈ نہ ملنے کا کیس پی ٹی آئی کی توہین عدالت کی درخواست تین جنوری کو سماعت کے لئے مقرر چیف جسیس قادی فائد عیسیٰ بینچ کی سربراہی کریں گے جسیس محمد علی مزر اور جسیس مسررت حلالی بھی بینچ کا حصہ چیئرمن پی ٹی آئی نے موجودہ انتخابی عمل پر تحفظات کا اظہار کر دیا پی ٹی آئی امیدواروں کو انتخابی عمل سے کھلے عام رکا گیا ہمارے نوے فیصد امیدواروں کے کاغذات مسررت کیے گئے لیول پلائنگ فیلڈ سے ہی جمہوریت آئے گی انتخابات کا کسی صورت بائیکارٹ نہیں کریں گے الیکشن کمیشن کی پہلی ذمہ داری شفاف انتخابات ہیں الیکشن کمیشن نے انٹر پارٹی انتخابات میں غلط فیصلہ کیا الیکشن کمیشن اگر الیکشن کرانے میں ناکام ہو تو احتساب ضروری ہے پاک فوج ہماری ہے کسی ادارے یا سربراہ سے کوئی اقتلاب نہیں ہم پیپلز پارٹی سے اتحاد نہیں کریں گے چیئرمن پی ٹی آئی بریشتر گوھر علی خان کی صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو خود فرما رہے ہیں کہ دو صوبوں کے امن کی صورتحال تشفیشناک ہے لیکن حل کیا ہے میں دعا گو رہوں گا ہم نہیں سمجھنے کہ الیکشن ہو سکیں گے مولانا فضل الرحمن نے الیکشن کے نقاط پر سوال اٹھا دیا باجور، ٹانک اور دیگر انصلاب میں حملے ہو رہے ہیں ایسی صورتحال میں الیکشن مہم کیسے چلے گی؟ ملکی بگڑتی صورتحال قابل افسوس ہے جمعیت علماء السلام اس وقت دہشت گردی کے نشانے پر ہے گاڑیوں کو گولیاں لگیں میرے ہونے نہ ہونے سے اس کا تعلق نہیں الیکشن ہونے چاہیے لیکن انتخابات کا محول بھی دیا جائے پور امن محول کے لیے الیکشن کچھ دن آگے جاتے ہیں تو کوئی مزاہکہ نہیں سرورا جے یو آئی مولانا فضل الرحمن کی نیوز کانفرنس دہشت گردی کی نئی لہر کا پوری قوت سے جواب دیا جا رہا ہے ٹویٹر پر جو جنگ لڑ رہی ہیں منصب سے ہٹوں گا تو کھل کر بات کروں گا مسلح تنظیم پاکستان توڑنے کی سازشیں کر رہی ہیں جو لوگ ان کے حمایتی بن رہے ہیں اور آرٹیکل لکھ رہے ہیں ہمیں بھی معلوم ہے جو ہیرو بن رہے ہیں وہ واضح طور پر ان کے ساتھ ہیں قانون اس لیے نہیں ہوتا کہ دہشت گردوں کو چھوڑ دیا جائے قانون کا مقصد دہشت گردوں کو کیفرے کردار تک پہنچانا ہے ہم بلوچ مظاہرین کے اتجاج کو تسلیم کرتے ہیں میری آٹھ فروری کو ووٹ ڈالنے کی مکمل تیاری ہے ہماری کوشش ہے الیکشن کو یقینی بنائیں امید کرتے ہیں الیکشن والدین سیکیورٹی دینے میں کامیاب ہوں گے مدشتہ رات پر زرہمان کی گاڑی پر فائرنگ الارمنگ ہے نگران وزیراعظم انوار الحق کاکر کی بزنس فسیلیٹیشن سینٹر میں تاج برادری سے گفتگو پی ٹی آئی کا کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کا علاق تین سو سے زائد کاغذات نامزدگی مسترد کیے گئے آئین کسی کو بھی الیکشن لڑنے سے نہیں روکتا ان ہتھیاروں کے خلاف سپریم کورٹ جا رہی ہیں ہر حال میں پاکستان تریک انصاف فریکشن لڑے کی راہمان پی ٹی آئی بابا روان کے میڈیا سے گفتگو پی ٹی آئی کی قانونی ٹیم کی رجسٹرار سپریم کورٹ سے ملاقات لیول پلینگ فیلڈ کے سلسلے میں توہین عدالت کی درخواست پر رجسٹرار سے ملاقات ہوئی پی ٹی آئی وقیل ہمارے اوپر غلط اور بے بنیاد الزام لگایا گیا عوامی حمایت سے اینے چھپن اور ستاون سے الیکشن لڑیں گے شیخ رشید کا آر اوپر قاقزات مصرد ہونے سے مطالق فیصلے کی مصدقہ کاپیاں نہ دینے کا الزام لیٹرننگ آفیسر نے شیخ رشید کو اعتراضات کی کاپیاں فراہم کر دی محکمت جنگلات مری کے ریس ہاؤس کا بل بھی ادا نہیں کیا گیا شیخ رشید احمد کے ذمہ تین لاکھ بائیس ہزار روپے سرکاری بل واجب الادا ہیں شیخ رشید احمد نے اپنے اساسوں کی مکمل تفصیلات فراہم نہیں کی ظاہر کردہ اساسوں کی مالیت سرمایہ کاری سے مطابقت نہیں رکھتی اعتراض نواز شریف الیکشن لڑنے کے حل نہیں نواز شریف کے این ایک سو تیسے کاغذات کی منظوری کے خلاف الیکشن ٹربنل میں اپیل دائر نواز شریف کو سپریم کورٹ نے تاہیات ناہل قرار دیا ریٹرننگ آفیسر نے حقائق کے برعکس نواز شریف کے کاغذات منظور کے کاغذات نامزدگی مصرد کیا جائیں درخواست گزار کی اپیل لیگی قائد کے کاغذات نامزدگی کی منظوری کے خلاف اپیل پر اعتراض آئید فیصل آباد دھرنا کمیشن کی تحقیقات جاری کمیشن نے سابق وزرعظم شباز شریف کو طلب کر لیا صدر مسلم قنون کو تین جنوری کو بیان کلمت کرانے کے لیے طلب کیا گیا شباز شریف کو سابق وزرعظم پنجاب کی حسیہ سے کمیشن میں طلب کیا گیا ہے موسیقی